اس کے پر سین میں ایک کریکٹر تھوڑ کو ظاہر کیا جاتا ہے اس کو اب جیمن کی قید میں دکھایا جاتا ہے وہ اپنے سامنے آگ کے جیمن کو دیکھتا ہے جس کا نام سرٹر ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو آرڈین کا بیٹا بولتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آرڈین اس آسکر پلیس پر نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جگہ آسکر پلیس اب زیادہ نہیں رہے گی اور یہ سلطنت جلد ہی تباہ ہو جائے گی جیسا کہ ریگنا راک نے فیوچر کے بارے میں بتایا تھا اور وہ کہتا ہے یہ میرا کراؤن ہے جو میری طاقت کا ذریعہ ہے تھور اپنا ہاتھ ہوا میں کرتا ہے کہ اچانک اٹھتا ہوا ہیمر اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جو کہ اس کی زنجیروں کو توڑ کر اسے آزاد کر دیتا ہے تھور اپنے لوہر کے ہیمر سے جیمن کی آرمی جو کہ عجیب سے جانور کی طرح ہوتی ہے انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے اور پھر جیمن سے بھی فائٹ کرتا ہے جیمن اس پر بہت زیادہ فائٹ سے اٹیک کرتا ہے لیکن تھور بلچاتا ہے بلکہ وہ جیمن کا کراؤن بھی اپنے اتار لیتا ہے اور اپنے کندے پر ڈال کر زنجیروں پر چلا جاتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آرک کی جیمن کو ہرا دیتا ہے جب تھور اس عجیب و غریب کریچر سے لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک میسیج سکرچ کو بھیجتا ہے جو کہ ایک نیا کردار ہے وہ اسی کی آرمی کا ممبر ہوتا ہے وہ جلدی سے اپنی سوڈ لے کر ایک لوکیٹڈ سوڈ پلیس میں ڈال دیتا ہے جس سے بائی فروز جو کہ ایک بریج ہوتا ہے ارت اور آسکرٹ کے درمیان کھل جاتا ہے اور تھور اٹھتا ہوا وہاں واپس آ جاتا ہے سکرچ کے پاس پھر وہ سکرچ سے ہیمیڈال کا پوچھتا ہے ہیمیڈال بائی فروز کا پروٹیکٹر ہوتا ہے جس پر سکرچ اسے غدار کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہیمیڈال غدار تھا اور اس نے آرڈن کی ڈیوٹی نہیں کی تھی اس نے اپنی ڈیوٹی میں لاپرواہی دکھائی تھی لیکن وہ ٹرائل سے پہلے ہی ڈسپیر بھی ہو گیا تھا اس کے بعد تھور اپنی ہیمر کو گھوماتا ہے اور آسکرٹ کی طرف اڑ کر چلا جاتا ہے اور بیلڈنگ کے اوپر سے اڑتا ہوا جاتا ہے وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ ایک سٹیچو ہاتھ پھلائے کھڑا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ ایک پلے کی پرفارمنس دیکھ رہے ہوتے ہیں تھور وہاں کھڑے ایک اولڈ مین کو فادر کہتا ہے جو کہ اس کا اڈاپٹڈ برادر لوکی ہوتا ہے جس نے اس کے فادر کا روپ لیا ہوتا ہے تھور اسے فائر ڈیمن کی اسکل دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے والٹ میں لوگ کر دو تاکہ ایک بہت بڑے جائنٹ کی شکل نہ لے لے اور اس سیارے کو تباہ نہ کر دو تھور اپنے ہیمر کو ہوا میں پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کوئی نہیں روک سکتا وہ اپنا ہاتھ لوگی کی نیک کی بیک سائٹ پر رکھ دیتا ہے حقیقت میں تھور پہچان لیتا ہے کہ یہ لوگی اس کا بھائی ہے جس نے اس کی فادر کا روپ لیا ہوا ہے جیسے ہی ہیمر لوگی کے چہرے کی طرف آتا ہے وہ اپنے اصلی روپ لوگی میں واپس آ جاتا ہے اور سائٹ پر ہو جاتا ہے سب حیران ہو جاتے ہیں تھور لوگی سے پوچھتا ہے کہ اس کا فادر آڈین کہاں ہے لوگی تھور کو پسند نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے ہر چیز بہتر تھی تم نے ہر چیز برباد کر دی ہے پھر تھور اس کی طرف تھریکننگ وی میں بھڑتا ہے اور پوچھتا ہے کیا کہ تم نے فادر کا قتل کر دیا ہے اور اس کو پوچھ کر کے اپنا ہیمر اس پر رکھ دیتا ہے جس پر لوگی آڈین کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے نیک سین میں لوگی اور تھور نیو یارک سیٹی میں ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے ڈریس میں بھی اور وہاں وہ کنسٹرکشنل ایریا میں پہنچ جاتے ہیں اچانک سے لوگی کی سٹیننگ پلیس پہ آگ ایک سرکل میں جلتی ہے اور وہ زمین کی طرف کھچ کر گائب ہو جاتا ہے اس جگہ پر تھور دیکھتا ہے کہ ایک چٹ پڑی ہے جس پر ایک اڈریس بلیکر ون ڈبل سیون اے لکھا ہوتا ہے وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ نوک کرتا ہے لیکن میجیکلی اندر چلا جاتا ہے وہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدمی ہوا میں اڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور اس کو آنر آف تھنڈر بولتا ہے تھور کہتا ہے کہ اب زمین پر بھی جادوگر ہیں وہ آدمی کہتا ہے کہ ماسٹر آف میسٹک آرٹ کہنا زیادہ بہتر ہے پھر اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے بہت سے انڈویوز کے بارے میں سنا ہے جو کہ دوسری دنیا سے آئے ہیں جو زمین کے لئے خطرہ ہیں اور میں اسے ایک لوکی تمہارا اڈاپٹڈ برادر بھی ہے تم اسے یہاں کیوں لائے ہو تھور بتاتا ہے کہ میں اپنے فادر کو تلاش کر رہا ہوں پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے فادر کا پتہ بتا دوں کیا تم ساری پارٹیز جلد ہی آسکر چلے جاؤگے تو تھور اس بات پر مان جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آرڈن نوروے میں ہے تھور اس آدمی کو اپنے بھائی کو واپس لانے کا کہتا ہے اور وہ میجیکلی لوکی کو واپس لے آتا ہے اس کے بعد وہ میجیکلی ہی ایک اوپن ایریا میں پہن جاتے ہیں اس کھولی جگہ پر آرڈن بھی موجود ہوتا ہے جو کہ لوکی اور تھور کا فادر ہوتا ہے اور وہ بلائنڈ ہوتا ہے وہ تھور اور لوکی کو کہتا ہے میرے بیٹو میں تمہارا انتظار کر رہا تھا تم جانتے ہو کہ تمہاری ماں مجھے بلاتی ہے میں مر رہا ہوں اور بتاتا ہے کہ میں نے ریگنا راک کو فائر جیمن کو مار کر روک دیا ہے آرڈن کہتا ہے کہ نہیں وہ ہماری طرف ابھی بھی آ رہی ہے اور میرا وقت آ گیا ہے تھور پوچھتا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں اس پر آرڈن ایک نام لیتا ہے اور ہیلا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آنر آف ڈیتھ ہے وہ میری پہلی بیٹی اور تمہاری بہن ہے اور وہ وائلنڈ نیچر رکھتی ہے اور میرے کنٹرول سے باہر ہے میں اسے روک نہ سکا تو آرڈن کہتا ہے نہیں تمہیں اس کا اکیلے سامنا کرنا ہوگا یہ کہہ کر آرڈن گولڈن لائٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پانی کے اوپر جا کر گائب ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے اس کے بعد تھور بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں تھنڈر لائٹ نکلتی ہے آسانک سے سامنے سے ایک گرین لائٹ آتی ہے اور اس جگہ سے ایک لڑکی جس کا نام ہیلا ہوتا ہے جو کہ میتھ کے مطابق آنر آف ڈیتھ ہوتی ہے آتی ہے وہاں آ کر لوکی اور تھور کو اپنے سامنے جھکنے کا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری ملکہ ہوں جس پر تھور کہتا ہے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں تمہارے سامنے جھکوں اس طرح وہ ہیمر ہیلا کے موہ کی طرف پھینک دیتا ہے لیکن ہیلا اپنے ایک ہاتھ سے اسے روک لیتی ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے اب تھور اپنی ہیمر کھو چکا ہوتا ہے اس کے بعد ایک خلقہ سا بلوز ہوتا ہے اور ہیلا کی لکھ بدل جاتی ہے اور اس کے سر پر ہونز آ جاتے ہیں اور ہاتھوں میں ویپنز بھی لوکی اسے دوران اوپر کی طرف دیکھ کر زور سے آواز لگاتا ہے کہ ہمیں واپس پڑالو لوکی ہیلا سے ڈر جاتا ہے کہ اچانت سے تھور اور لوکی سپر ہیروز کی طرح بائی فورس بریچ کے ذریعے اٹھتے ہوئے ریز میں اوپر چلے جاتے ہیں لیکن ہیلا ان کا پیچھا کرتی ہے اور لوکی کو گرا دیتی ہے تھور سے فائٹ کرتی ہے اور اسے بھی گرا دیتی ہے کچھ دیر میں وہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں سکرج ہوتا ہے جہاں بائی فورسٹ کے راستے کو کھولا گیا ہوتا ہے وہاں جا کر اس آرمی کو مار دیتی ہے اور اپنے ویپنز کا استعمال کرتی ہے لیکن وہاں سکرج اس کے آگے جھگ جاتا ہے جس پر ہیلا کہتی ہے کہ تمہارے اندر بچنے کی انسٹنکٹ ہے تم سمارٹ لگتے ہو اسے جگہ پر تھور گرا ہوتا ہے اور سار بہت سے چیزیں بھی ٹوٹ کر آسمان سے گر رہی ہوتی ہیں اور وہ پانی کے قریب ہوتا ہے تھوری دیر میں وہاں ایک سپیس شپ آتی ہے اور اس میں سے ایلین نکلتے ہیں اور اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اپنی ہیمر میلسکلی لینے کے لیے ہاتھ ہوا میں کرتا ہے لیکن اسے یاد آتا ہے کہ ہیمر تو ہیلا نے توڑ دی ہے لیکن وہ اپنی سٹینڈ سے انسل لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے ایلینز کے پاس ایسے گنز ہوتی ہیں جسے تھور ٹرپ ہو جاتا ہے اور اس کے اردگرد آئرن نیٹ آ جاتا ہے سب مل کر اسے مارنے لگتے ہیں اسے دوران ایک اور سپیس شپ آتی ہے جو کہ کینن کی طرح ہوتی ہے اس میں سے ایک لڑکی باہر آتی ہے سپیس شپ سے اس میں اٹیک کر دیتی ہے اور ان سب ایلینز کو مار دیتی ہے اس کے بعد تھور کو ایک ڈسک کے ذریعے بھی ہوش کر کے اپنی سپیس شپ میں ڈال کر ایک جگہ لے جاتی ہے وہ ایک نیا پلانیٹ ہوتا ہے جو کہ کاسمی گیر سے گھیرا ہوتا ہے اس جگہ کا لیڈر گرینڈ ماسٹر ہوتا ہے اور وہ یہاں کانٹرسٹ اور کمپیٹیشن کرواتا ہے جب تھور کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک چیئر پر لوگ ہوتا ہے قیقت میں وہ لڑکی تھور کو ٹین میلین میں اس گرینڈ ماسٹر کے ہاتھوں بیج لیتی ہے ایک سولچر کے طور پر گرینڈ ماسٹر تھور کو اپنا انٹرڈکشن کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کانٹرسٹ اور چیمپین کو پریزائٹ کرتا ہوں لوگ دور سے نہ چاہتے ہوئے اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور تم بھی اس کا حصہ ہو تھور کہتا ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہا بلکہ آسکرٹ واپس جا رہا ہوں پھر تھور دیکھتا ہے کہ وہاں لوگی بھی ہوتا ہے لیکن لوگی گرینڈ ماسٹر کے سامنے سے پیچھانے سے انکار کر دیتا ہے لیکن تھور گرینڈ ماسٹر کو بتاتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے گرینڈ ماسٹر کہتا ہے کہ تم خود کو آنر آف تھنڈر بتاتے ہو اور یہاں تمہارے لیے ایک ڈیل ہے جیسا کہ اگر تم آسکرٹ واپس جانا چاہتے ہو تو اس طرح کوئی بھی فائٹر جو میرے چیمپین کو ہرائے گا وہ فریڈم حاصل کر سکتا ہے تھور زوہ سے بولتا ہے کہ مجھے کس ڈائریکشن میں جاننا ہے گرینڈ ماسٹر اس کو ایک جگہ پر لوگ کروا دیتا ہے جہاں آلریڈی ایک روپ میٹ مین بھی ہوتا ہے جو روپ میٹ ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ گرینڈ ماسٹر کے چیمپین سے جو بھی لڑتا ہے وہ مر جاتا ہے کیونکہ وہ بہت خوفناک چیمپین ہے جبکہ آسکرٹ میں ہیلا ہوتی ہے آرمی کے سامنے اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہیلا ہوں اور آسکرٹ کی کمانڈر ہوں آرڈنگ کی پہلی بیٹی جو ستخت کی صحیح وارث ہے اور میں آنر آف ڈیتھ ہوں اور وہ آرمی کے سامنے ان کو جھک جانے کا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہم اس دنیا میں ایک بار طاقتور سیٹ سنبھالے ہوئے تھے اور ہماری طاقت اس دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ہماری قسمت میں سب پر حکمرانی کرنا لکھا تھا اور میں یہاں یہ طاقت دوبارہ لینے آئی ہوں پھر آرمی میں سے ایک آدمی سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو بھی ہو تمہیں ابھی سرنڈر کرنا ہوگا ورنہ ہم تم پر کوئی رحم نہیں کریں گے ہیلا کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا روپ پھر ہانز والا کر لیتی ہے اور وہ آدمی اپنے ٹوز کے ساتھ اس سے فائٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن ہیلا اس کی تمام آرمی کو مار دیتی ہے اور اس آدمی کو بھی مار دیتی ہے اور ہر جگہ سب کی ڈیٹ باڈیز ہوتی ہیں پھر سکرز آ جاتا ہے وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے ہیلا کہتی ہے کہ بچارے سولجرز پلا وجہ مارے گئے وہ فیوچر کو نہ دیکھ سکے بہت افسوس کی بات ہے پھر ہیلا سکرز کو اپنا محل دکھانے لے جاتی ہے وہاں کچھ پینٹنگز لگی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ وہاں سیلنگ پینٹنگ کو دیکھو یہ جھوٹ دیکھو اور ان سب پینٹنگز کو توڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم انسٹوپیبل ہیں میں ان کا ہتھیار ہوں فائر کو رکھتی ہے اس کے بعد اپنی ایکس سے زمین میں کھول کرتی ہے اور اس کے اندر جمپ کر دیتی ہے جہاں مرے ہوئے سولجرز کے سکیلیٹنز رکھے ہوتے ہیں وہ سکیلیٹنز کے پاس جا کر کہتی ہے کہ تم ایٹرنل فلیم سے دوبارہ پیدا ہوگے اور سب دوبارہ اٹ جاتے ہیں اور اپنی ایک بلیک ولف کو بھی زندہ کر دیتی ہے جو بڑا ہوتا ہے اس کے بعد ہیلا تھرون پر بیٹ جاتی ہے اور سکرچ اس کی آرمی کو لیڈر پر لیڈ کرتا ہے ہیلا سکرچ کو کہتی ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے تو سکرچ کہتا ہے بس میں موقع چاہتا ہوں کہ خود کو پروف کر سکوں ہیلا کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں صرف لوگوں کو ایکسکیوٹ کرتی تھی اس کے بعد وہ یہ بتاتی ہے کہ میرا کام صرف لوگوں کو ایکسکیوٹ کرنا تھا بلکہ ان کے ویژن کو بھی ایکسکیوٹ کرنا تھا پھر وہ کہتی ہے میں پھر آرڈین کی ایکسکیوٹنر بن گئی اور شاید تم میرے ایکسکیوٹنر ہو گئے چلو اپنی فتح شروع کرتے ہیں سکرچ اور ہیلا اس جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں بائی فرس بیلنگ کی سورڈ ہوتی ہے لیکن وہاں کوئی سورڈ نہیں ہوتی وہ چوری ہو چکی ہوتی ہے ہیلا کہتی ہے یہ تلوار بائی فرس کو کھولنے کی ایک چابی ہے اور وہی ہی ہمڈال آسکرٹ کے لوگوں کا اور جو سیف کر رہا ہوتا ہے وہ اس چابی کو یعنی اس سورڈ کو چورا لیتا ہے تاکہ وہ آسکرٹ کے لوگوں کی حفاظت کر سکے اس طرف تھور کی سٹوری چل رہی ہوتی ہے جو کہ اس پلینٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ تھور کو سٹون میڈ مین اے اسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں بہت سے ویپنز ہوتے ہیں اور اسے ایک لینے کا کہتا ہے تھور کہتا ہے کاش میرے پاس میری ہیمر ہوتی جب میں اس کو تیجی سے گھوماتا تھا تو وہ میرے اندر اڑنے کی قابلیت پیدا کر دیتی تھی مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تھی اس کے بعد تھور کو پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی جو اسے یہاں لائی تھی وہ بولکائری ہے یعنی وہ آسکرٹ کی فیمل سولجرز میں سے ایک ویریر تھی جو کہ یہاں تھی وہ اسے مدد کے لیے کہتا ہے کہ وہ اسے بائے کہہ کر سری جاتی ہے اس کے بعد چیمپین کانٹیسٹ شروع ہوتا ہے اور گرینڈ ماسٹر سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس شوہ میں میں آپ کا ہوسٹ ہوں بہت ساتھ لوگ شوہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور کلیپنگ بھی کرتے ہیں پھر دروازہ کھلتا ہے اوپر کی طرف سے اور تھور اونر آنڈر بھی وہاں آ جاتا ہے اور سب اس کو ویلکم کرتے ہیں تھوری دیر میں اس کا کمپیٹیٹر سامنے آتا ہے جو کہ گرین کلر کا ہوتا ہے اور اس کا نام ہلک ہوتا ہے اور وہ سائز میں تھور سے بہت بڑا ہوتا ہے جیسے ہی تھور اس بڑے آدمی کو دیکھتا ہے تو اسے یس بولتا ہے کیونکہ تھور کا یہ دوست ہوتا ہے بینر تھور پر ہلک اچیک کرتا ہے اور بہت ہی خطرناک ہوتا ہے مسلسل اس کے چہرے پر پنچ مار رہا ہوتا ہے اس دوران تھور کو اپنے فادر کا ویئے نظر آتا ہے تھور میں تھنڈر لائٹ آ جاتی ہے وہ اپنی سٹرین سے ہلک کو دور پھینک دیتا ہے اور وہ جیتنے لگتا ہے تو گرینڈ ماسٹر اس کے ڈسک کے ذریعے اس کو بھی ہوش کر دیتا ہے نیکس سین میں جب تھور جاگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہلک اس کے ساتھ ہے جو اسے بتاتا ہے کہ میں یہاں کوئن جنڈ سپیس شپ کے ذریعے یہاں آیا ہوں پھر تھور اس سے کہتا ہے کہ مجھے آسکرٹ کو میری ضرورت ہے اور وہ میرا ہوم ورلڈ ہے اگر میں نے اس سے نہیں بچایا تو وہ تباہ ہو جائے گا اب تھور ونڈو سے باہر دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اسے ہیمی ڈال کا ویژن نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے تم دیکھ سکتے ہو مجھے تمہاری مدد چاہیے تھور آئیز کو اوپن کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اورنج ہوتی ہیں اور وہ ہیمی ڈال ایز کے سامنے ہوتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں لیکن تم بہت دور ہو پھر آسکرٹ کے لوگوں سے ہوتے ویسے بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ایک مضبوط جگہ دے رہا ہوں جو ہمارے باپ دادا نے بنائی ہے اس کے بعد تھور اپنی آنکھیں کھو لیتا ہے اور وہ ہلک سے بات کرتا ہے تھور ورکائری سے بھی ہلپ مانگتا ہے اسی لڑکی سے جو اسے یہاں لائی ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم ٹیم بنا کر ان کا مقابلہ کریں گے اور آسکرٹ کو بسائیں گے لیکن ورکائری اس کا ساتھ دینے سے بنا کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ اگر ہیلا آرڈن کے کنٹرول میں نہیں تھی تو وہ ہر ایک کو محل میں مار دے گی اور اسے تھرون کے لیے چاہیے یہ سب کچھ تھور کہتا ہے کہ میں کراؤن کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا بلکہ ان لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کر رہا ہوں جو مر رہے ہیں اس طرح وہ وینڈو گلاس سوڑ کر باہر نکل جاتا ہے اور مختلف بیلڈنگ سے چھلانگ لگاتا ہوا یعنی بینر میں چینج ہو جاتا ہے دوسری طرف گرینڈ ماسٹر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ لوکی اور اس لڑکی والکائری کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کو لاسکے تھور کو اس کے مطابق اس نے اس کے چیمپئن کو چوری کر لیا ہے لوکی اور والکائری گرینڈ ماسٹر کو آرڈر سن کر اس کو لینے کے لیے نکل جاتے ہیں بعد میں والکائری تھور کی مجد کے لیے دیار ہو جاتی ہے اور لوکی کو کیپٹیف کر لیتی ہے والکائری بتاتی ہے کہ یہاں سے وارم ہال کے ذریعے سے نکلنے کا راستہ ہے پھر تھور کو یہاں سے نکلنے کے لیے سپیس شپ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وہ گرینڈ ماسٹر کی سپیس شپ کو چوری کر لیتا ہے لوکی ان کو بتاتا ہے کہ مجھے گرینڈ ماسٹر کی سیکیورٹی کورٹس کا پتہ ہے لیکن لوکی پر اتنا یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تھور کہتا ہے کہ لوکی نے اس کو بہت بار دھوکہ دیا ہے اسے طرف اپسکارٹ میں سکرٹس سب لوگ جو کہ آسکرٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ کس نے بار فور سوٹ کو چوری کیا ہے ہیلا بھی وہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑا بلیک ولف پیٹھا ہوتا ہے جس کو اس نے زندہ کیا ہوتا ہے پھر وہ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اسے آ کر لاکر زمین پر گرا دیا جاتا ہے وہ لڑکی روتی ہے پھر ہیلا سکرٹس کو اشارہ کرتی ہے کہ اس کی جان لے لی جائے یہ صرف لوگوں کو ڈرانے کیلئے کرتی ہے تاکہ کوئی انس کے سوٹ کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دے اسے دوران ایک لڑکا سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ سوٹ کہاں ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ سوٹ ہیمیڈال نے لوگوں کو بچانے کیلئے چورا لی ہے پھر ہیلا سکرٹس کے ساتھ اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں ہیمیڈال نے سب کو چھپایا ہوا ہوتا ہے لیکن ہیمیڈال اس کو پہلے ہی ایک بریج پر لے کے جا چکا ہوتا ہے جو کہ آسکرٹ کے لوگ ہوتے ہیں اسے دوران والکائری، تھور اور اس کا دوست بینر بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ سپیس شپ کے ذریعے وہاں پہنچتے ہیں والکائری آم جرس پہن لیتی ہے اور فائٹ کے لیے ٹولز ریڈی کرتی ہے جبکہ تھون اپنے تھون پر جا کر بیٹھ جاتا ہے یعنی اپنے تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور زور زور سے سٹیکو زمین پر مارتا ہے جسے ہیلا سن کے اس کرچ کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے ہیلا کہتی ہے تم ابھی زندہ ہو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے ساری سیولائزیشن کو آنسوں اور خون میں ڈبو دیا پھر ایک دن آرنی نے مہربان بادشاہ بننا چاہا آمن کو پیدا کرنے کے لیے اور زندگیوں کو بچانے کے لیے تھوڑ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اینگری ہو اور تم میری بہن ہو لیکن تم بہت بری ہو اس پر ہیلا کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تخت سے اٹھ جاؤ تم میری سیٹ پر ہو تھوڑ کہتا ہے کہ ایک دن فادر نے کہا تھا کہ ایک اکل مند بادشاہ لڑائی نہیں چاہتا اس پر ہیلا کہتی ہے لیکن وہ ہمیشہ لڑائی کے لیے تیار رہتا ہے ہیلا اور تھوڑ کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے ہیلا اس پر اٹیک کرتی ہے اور اس کی آنکھ سے اس کو بلائنڈ کر دیتی ہے اب تھوڑ ایک آنکھ سے بلائنڈ ہو چکا ہوتا ہے ہیمیڈال سارے آسکرڈ کے لوگوں کو بائی فروس بریج پر لے آتا ہے جو کہ آسکرڈ اور ارتھ کے درمیان ہوتا ہے لیکن وہاں ہیلا کا بہت بڑا بلیک وولف بھی پہنچ جاتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے اسے دوران ہلک جو کہ ایک نارمل بینگ میں آ گیا تھا اپنی آپ کو دوبارہ ہلک اور بڑے آدمی میں چینج کر لیتا ہے اور وہ وولف پر حملہ کر دیتا ہے جبکہ دوسرے در ویلکائرہ بھی اس پر برابر سپیس شپ سے اٹیک کر رہی ہوتی ہے سکرڈ بھی اپنی آرمی کے ساتھ ہیمیڈال پر اٹیک کرتا ہے یہ کہتا ہوئے کہ تلوار واپس کر دو وہاں روک مین بھی آ جاتا ہے جو کہ تھوڑ کا دوست ونگیا ہوتا ہے اور آسکرڈ کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے کچھ تیر میں ایک اور آواز آتی ہے کہ میں تمہارا سیویر ہوں اور میں تمہیں بچانے آیا ہوں سب دیکھتے ہیں تو وہ لوکی ہوتا ہے وہ سب کو سپیس شپ میں بیٹھنے کا کہتا ہے لوکی اب تھوڑ کی ہیلپ کرتا ہے آسکرڈ کو صرف بچانے کیلئے اب تھوڑ ہیلا کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا ہے کہ احسانک سے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے فادر آرڈین کا ویہن دیکھتا ہے جو کہ اس سے بات کرتا ہے آرڈین کہتا ہے کہ تمہارے پاس دونوں آنکھیں تھیں لیکن تم آدھی تصویر دیکھ سکتے تھے تھوڑ کہتا ہے کہ میں ہیمر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا آرڈین کہتا ہے کہ ہیمر تمہاری طاقت کا ذریعہ نہیں تھی بلکہ صرف وہ ایک چیز تھی جس سے تم صرف فوکس کر سکتے تھے پھر آرڈین کہتا ہے تم اس سے زیادہ مضبوط ہو یہ کہہ کر آرڈین اس کے ویہن سے چلا جاتا ہے یہ سب تھوڑ کے خیالات میں ہو رہا ہوتا ہے پھر ہیلا کہتا ہے کہ بتاؤ تم کس کی آنر ہو تھوڑ کے ہاتھوں سے تھنڈر لائٹ نکلتی ہے اور پھر پوری باڈی سے بھی تھنڈر لائٹ ہی نکلتی ہے اور بلڈنگ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے پھر آسمان سے بھی بجلی آتی ہے تھوڑ ہیلا آرمی کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور ہلک وولف سے بھی لڑتا ہے اور پانی میں بہا دیتا ہے لوکی اور والکائری بھی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہیلا ابھی بھی زندہ ہوتی ہے اور پھر آ جاتی ہے تھوڑ کہتا ہے کہ ہیلا کو رکنا ہوگا پھر تھوڑ کو فائر جیمن کا کراؤن جو کہ والٹ میں ہوتا ہے یاد آتا ہے وہ لوکی کو بتاتا ہے کہ کہتا ہے صرف ایک ہی راستہ ہے جس سے ہیلا مر سکتی ہے وہ لوکی کو کراؤن لانے کا کہتا ہے اس کے بعد لوکی اس جگہ پر بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ہیمی جول آسکرٹ کے لوگوں کو سپیس شپ میں بٹھا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس اسرٹر کو جو کہ فائر ڈیمن ہوتا ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے اور اس طرح ڈیمن فائر دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے تھوڑ ہیلا کو کہتا ہے کہ یہ تمہیں ہرائے گا ہیلا بہت پریشان ہو جاتی ہے اب تمام آسکرٹ کے لوگ ویلکائر، ہل، تھوڑ اور سب سپیس شپ میں بیٹھ چکی ہوتے ہیں اور وہ محفوظ ہوتے ہیں جبکہ آسکرٹ میں ہیلا اور ڈیمن فائر کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے ہیلا ڈیمن فائر پر حملہ کرتی ہے لیکن ڈیمن فائر ہر جگہ آگ پھیلا دیتا ہے اور آسکرٹ کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور یہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے اور ہیلا مر جاتی ہے تھوڑ میرر میں پھر اپنی بلائنڈ آئیز کو دیکھتا ہے جو کہ ایک آنکھ سے اندھا ہو چکا ہوتا ہے بعد وہ لوکی کو دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اتنے برے بھی نہیں ہو آخر کار پتا چلتا ہے کہ تھوڑ آسکرٹ کا کنگ بن گیا ہے